ان کے اچھے برے عامال تیری امت کے سامنے آئیں مگر تیری امت کے گناہ دوسری امتوں کے سامنے نہ آئیں آئے آئے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا کہتا ہے اس کی وہ جو ربائی ہے نا وہ اتنی لا جواب ربائی ہے کہ جس کا جواب نہیں اس کا پہلا مصرہ ابھی میرے لوگ کے زبان نہیں آرہا روز محشر ازرہائے من پذیر روز محشر نہیں وہ تو آگے ہے نا اس کا پہلا مصرہ میں اچھی طرح یاد ہے دوسرا یہ اس شیر کا پہلا مصرہ اچانک فسل گیا دوسرا ہے کہ روز محشر ازرہائے من پذیر اے میرے مالک قیامت کے دن میری یہ گزارش قبول کر لیں میرا حساب کتاب نہ دیکھ لیں جیسے کہا نا آلہ حضرت امام احمد رضا خبریلوی نے کہ رضا سے کیسا حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے کریم تیرے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما رضا سے کیسا حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے آئے 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 رسال آئے آئے خلاف ہنگ چار یار یا غوث آزم حضرات محترم میرے مالک روزِ محشر عذر ہائے من پذیر قیامت کے دن یہ میری بات قبول فرمالے میرا عذر قبول کر لے کہ میرا حساب کتاب نہ لینا اگر کا ور تمی بی لی حسابم نہ گزیر مولا اگر تو میرا حساب لینا ہی چاہتا ہے ضرور لے گا از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں بگیر تو سرکار کے سامنے میرا حساب نہ لینا کہ میری یعنی یہ اپنا انکسار ہے اقبال کی توازو ہے کہ یا اللہ میری بدعملیاں میرے نبی کے سامنے ظاہر نہ ہوں اور آقا کو تکلیف آپ کو معلوم ہے اگر امتی گناہ کرتا ہے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے تم نیکی کرتے ہو سرکار خوش ہوتی ہیں تو حضرات محترم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دعا اصلِ عبادت اب کب دعا مانگی جائے قرآن سے پوچھیں کوئی دعا کا وقت مقرر ہو اتنے بجے سے اتنے بجے تک وقفہ نعوذ باللہ منزال اتنے بجے دعا مانگی اتنے بجے نہ مانگیں قرآن سے پوچھیں اللہ فرماتے ہیں میرے مالک دعا کب مانگیں فرماتے ہیں سلو توجہ کرنا اے حبیب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میں ان کے قریب ہوں فانی قریب میں ان کے قریب ہوں ذرا غور کرنا اور دل کے کانوں سے سننا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنْنِ اے عظمتو والے حبیب اے میرے دازنین محبوب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فانی قریب میں ان کے قریب ہوں ہر عد بھی یہ کہتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں اور اللہ سے پوچھئے تُو کن کے قریب ہے کہا سَعَلَكَ آمِنَا کِلَال جو تیرے سوالی ہیں دل میں زبان میں سوالی لگتا ہے تھوڑا سا اوچھے بات میں کہتا ہے ہاں زیرِ لب بالائِ لب دیکھیں میں ان کے قریب ہوں کن کے جو میرے نبی کے سوالی ہیں جو تیرے بھکاری ہیں تیرے درجوزہ گر ہیں تیرے دست نگر ہیں تیرے سائل ہیں تیرے صداکار ہیں تیرے دروازے پہ جولی پھیلا کر کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں مجھ سے ماغنے کے لیے تیرا وسیلہ دیتی ہے میں ان کے قریب ہوں اگلی بات سنیے بڑی تاریخی بات ہے اُجیب و دا و تدائے میں نے کہا یا اللہ دعا کم ماغوں فرمائے اُجیب و دا و تدائے میں دعا ماغنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں توجہ کرنا دل کی تختی پہ لکھنا لوح خاطر پہ لکھنا کرتا سے کل پہ لکھنا میں دعا ماغنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں مولا کب قبول کرتا ہے فرمائے اِزادان جب بھی کوئی مانگے بوڑیے بھائی ایک مرتبہ پھر بوڑیے جب بھی کوئی مانگے میں قبول کرتا ہوں وقت کی قید نہیں ہے لمحات کی قید نہیں ساتوں کی قید نہیں جب مانگو میں قبول کرتا ہوں جس وقت مانگو میں قبول کرتا ہوں یہ دنجا بھی حکمرانوں کا دربار نہیں ہے کہ بد ہو جائے گا ناراض ہوں جب مانگنے سے فرمائے وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے ایک حدیث پاک میں شخص انتہائی بدکار گناہگار سیاہکار گناہ کبیرہ کا مرتقب گناہ میں دوبا ہوا وہ رو رو کر دعا کرتا ہے یا اللہ میری توبہ قبول کر حدیث پاک میں آتا ہے وہ اتنا گناہگار ہے کہ اللہ کی رحمت اعراض فرماتی ہے یعنی روخ پھیر دیتی ہے اللہ کی رحمت توجہ نہیں کرتی ہے اتنا بڑا بدکار وہ پھر دعا مانگتا ہے پالنے والے میری دعا قبول فرما روتا ہے گھر گڑاتا ہے گریہ اوزاری کرتا ہے پھر بھی اس کی دعا نہیں سنی جاتے ہیں تیسری مرتبہ پھر مانگتا ہے پھر روتا ہے پھر گریہ اوزاری کرتا ہے پھر تذروں کرتا ہے پھر آہ ہوتا نہیں کرتا ہے پھر روتا ہے پھر بھی نہیں سنی جاتی وہ قریب کے دروازہ نہیں چھوڑتا وہ درے قریب نہیں چھوڑتا وہ پھر روتا ہے پھر مانتا ہے اب سنی اللہ فرماتا ہے فرشتو مجھے اس گناہگار بندے سے ہیاء آتی ہے اب مجھے میری رحمت کو گناہگار بندے سے ہیاء آتی ہے میں نہ سنوں گا تو اس کی کون سنے گا میں نہ اس کی سنوں تو کون سنے گا کس کے دروازے پہ جائے گا فرید تو گواہ رہنا میں نے اس کے ساتھ پچھلے گناہ بخت لیا میرے بھائی میں بڑے عدب سے عرض کرتا ہوں یہ لٹھ لے کر کھڑے ہو جانا کہ دعا نہ مانگو کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مرنے والے کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں پروفیسر صاحب تو اللہ کے نیک انسان تھے باشرہ آدمی تھے نیک پرہیزگار انسان تھے اگر کسی سرمایہ دار سنتکار جاگیردار کا گھر کا کوئی فرد فوتو اس کے ورسا کے پاس اربو روپے ہوں تو اس بینک بیلنس کا مرنے والے کو سواب ملے گا بولو بھائی وہ پانچ کروڑ کی گاڑی میں پھرتے ہوں ان کے گاڑی میں بیٹھنے سے قبر والے کو سواب ہوگا وہ ہوائی جہازوں میں سفر کریں وہ یورپ جائیں وہ یوکے جائیں وہ امریکہ جائیں قبر والے کو سواب ہوگا قبر والے کو تیرے کلمہ کلام سے سواب ہوگا تیرے استغفار سے سواب ہوگا تیری دعا مانگنے سے سواب ہوگا تیرے ہاتھ اٹھانے سے سواب ہوگا اور اللہ فرماتا اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو جس کے لیے مانگ رہے ہو وہ بھی بخش جائے گا تجھے بھی میں بخش دوں گا تو دعا دعا تو مانگنی چاہیے دعا پر کوئی اختلاف نہیں ہے اب ایک سوال ہے میں بلا ایک بڑا نقیس نکتہ آپ کی توجہ کے لیے ارض خدمت کر رہا ہوں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا سعیدی صاحب یہ جو کھانا آگے رکھ کر دعا مانگتے ہیں آگے رکھ کر یہ کیا ہے میں نے کہا کھانا بھلے پیچھے رکھا ہو فاصلے پہ رکھا ہو تب بھی سواب ملتا ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ ان کے سابقاتے ہیں اس بیٹے نے ان کے گھر والوں نے جو پروفیسر صاحب کے عصال سواب کا آج لنگر تیار کیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں بولو بھائی چاول ہوں روٹی ہو سالن ہو دودھ ہو پھل ہوں یہ حلال چیزیں ہیں نا میں آپ سے میں آپ سے فتوہ لے رہا ہوں فتوہ مجھے مفتی کعب خدا کے لیے میں مفتی نہیں ہوں میں مفتی نہیں ہوں میں قیمتی ہوں لیکن علم کے مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں جامعہ انوار علوم میں جس کارخانے میں علمات تیار ہوتی ہیں مفتی تیار ہوں میں تم اسے فتوہ لیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کے عصال سواب کے لیے جو کھانا پکایا ہے وہ پاک ہے نا بولو بھائی اور جب اس پاک کھانے پہ خدا کا قرآن پڑھا جائے گا تو کیا خیال ہے وہ تو تبرک ہو جائے گا اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں ایسا نکتہ دے کے جاؤں جو قیامت تک نہ بھولے اور قبلہ کی خصوصی توجہ کے لیے اللہ اکبر میں نے کہا یا اللہ جس کھانے پہ تیرا نام لیا جائے وہ کھانا چاہیے مثلا اگر یہ میرے پاس لائیں کوئی تبرک اور میں ان سے پوچھوں اس پہ ختم تو نہیں پڑھا گیا یہ کہیں نہیں تو پھر تو لیا یہ کہیں جہاں اس پہ تو ختم پڑھا جائے پھر لے جائے پھر میں نہیں کھا تھا خدا کے بندے قرآن پڑھا گیا ویسے پاک تھا قرآن پڑھنے سے اس تو تبرک ہو گیا اب صرف اللہ سے پوچھیں اللہ سے پوچھیں اللہ سے پوچھیں یا اللہ جس کھانے پہ تیرا نام لیا جائے وہ کیا ہے فرمایا فَقُلُو مِمَّا ذُوكِ رَسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کو کھاؤ اس میں سے جس پہ میرا نام لیا گیا اللہ فرماتا ہے کھاؤ جس پہ میرا نام لیا گیا کھاؤ میں نے کہا مولا کون کھائے میں سارے نہ کھائیں توجہ نہیں کیا ہاں سارے سارے نہ کھائیں اس میں کنڈیشن آئید ہو گئی سارے نہ کھائیں مولا کون کھائے فرمایا اِن کنتم بے آیاتِ ہی مؤمنین وہ کھائے جس کا میرے قرآن پر ایمان ہے اب تو بولے حضرت اب تو ہاں یہ تھا تُو غنی از ہر دعا لم من فقیر ہائے ہائے اقبال کہتا ہے تُو غنی از ہر دعا لم من فقیر تُو بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں روزِ محشر عزر ہائے من پذیر ورطمی بینی حسابم ناگذیر از نکاہِ مستویٰ پی نہاں بگیر جلاب بہت اچھا اپنے یاد دل مفتی محمد حیات قادری صاحب نے ماشاءاللہ مہربانی فرمائی انہوں نے مجھے یہ لکھی دیا یاد تھا لیکن اچانک زبان سے پسل گئی حضراتِ محترم قرآن پڑھا جاتا ہے کھانے پر اچھا یہ بتائیے ہر کھانے پر پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے نا ٹھیک ہے پڑھتے ہو نا کھانے سے پہلے پڑھتے ہو اگر درمیان یاد ہے تو بسم اللہ اولہ ہوں وآخرہ ہوں اور جب کھا چکے تو پھر کہتو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو نا کھانے سے پہلے بھی آیت بعد میں بھی آیت اگر پندرہ آیتیں پڑھی جائیں تو کیا خیال ہے یہ تو تبرک ہوتا ہے میں ایک بات ترز کر کے اجازت چاہوں گا دیکھیں میرے آقا یہ ابھی مہینہ گزرا ربیجو الول شریف کا یہ ربیجو الاخر کا مہینہ ہے ربیجو الاخر یہ ربیجو سانی نہیں ہے ربیجو سانی سانی وہاں ہوتا ہے جہاں سالس ہو یہ ربیجو الاخر اس مہینے میں غوث العظم کا اور سودر رضی اللہ تعالیٰ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقشبندی حضرات غوث العظم سے ویسے محبت نہیں رکھتے جیسے قادری رکھتے ہیں یہ غلط ہے حضرت کے آستانے پر گیاروی شریف بنائی جاتی ہے اور بڑی گیاروی شریف کی تقریب راتی ہوئی ہے ہم نے فیس بک پہ دیکھا نقشبندی ہو چشتی ہو قادری ہو سہروردی ہو کوئی بھی ہو غوث العظم تو پیروں کے پیر ہیں مدرہ چشتو بخاراؤ عراقو عجبیر کونسی قشت پہ برسا نہیں جانا تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابن عبیل قاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اعلیٰ حضرت امام حضرت محمد رضا خان قادری برلہ عبطلال رہم ہاتے واہ کیا برتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلال تیرا سربھلا کوئی کیا جانے کیا کسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا دیکھیں وہ جو بات ارس کرنا تھی ملاد کا مہینہ گزرا ہے اور موضوع سے بھی متعلق ہے سیدہ تاہرہ امین شش جہار سیدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ میں آخر میں ایسا جملہ دے کے جاؤں حضرت کے تصرف سے آپ کے جدی امجد کتب وقت ولی کامل حضرت سید ولی محمد شاہ چادروالی سرکار رحمت اللہ علیہ تم خوش قسمت ہو جنہوں نے حضرت کی زیارت کی کل کو پوچھیں گے بھئی کوئی ایسا آدمی ہے جس نے چادروالی سرکار کو دیکھا ہو آپ اس کو دیکھیں پوچھو گے ہے کوئی ایسا جس نے غزالی زمان اللہ اے مسید قسمی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہو یہ کیسی ہستیاں تھیں آنکھوں سے اوجل ہو گئیں آنکھوں سے اوجل ہیں زندہ ہیں تصرف کرتے ہیں اپنے بچوں کی پچھت پر ان کا ہاتھ میرے آقا کی ولادت توجہ کرنا تاریخی ناقابل فرابوش جملہ آقا پیدا ہوئے سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں میرے لال نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اب سجدے کے لیے حضور بدن پاک ہونا ضروری ہے لباس پاک ہونا ضروری جہاں سجدہ کیا جائے وہ جگہ بھی ضروری میرے آقا کو کسی نے نہلایا نہیں ہے بیٹا کی بھلا مفتی صاحب کسی نے سرکار کو نہلایا نہیں نہ دنیا کے کپڑے پہنائے نہ ناف کٹی ہوئی خطنہ کیا ہوا غسل فرمائے ہوئے پانی کے قطرات آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے بدن سے خشبو اٹھ رہی ہے ایسا نور نکلا خاردہ منی نور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ برماتی ہیں میرے بدن سے نور نکلا ملک شام کے محلات روشن ہو گئے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر بسرہ اور شام کے محلات دیکھ رہے ہیں اچھا بدن پاک لباس پاک جگہ پاک کسی نے سرکار کو نہیں نہلایا حضرت صفیہ بن عبد المطلیب سرکار کی پھپی جانا ہے رضی اللہ عنہ یہ حضرت زبیر بن عوام کی والدہ ہے رضی اللہ عنہ وہ ہائے ہائے توجہ کرنا ذرا میری طرف دیکھنا فرماتے ہیں میں نے نہلانے کے ارادہ کیا تو آوازِ قدرت آئی اس کو نہلانا نہیں ہے یہ پاک ہونے نہیں آیا پاک کرنے آیا پھر آکا نے سجدہ کیا یا رب حبلی امتی مولا میری امت کو بخش دے امت کس کی ہوتی ہے بولو بولو بھائی نبی کی امت ہوتی ہے ابھی تو پیدا ہوئے اور کہا مولا میری امت کو بخش دے یہ بتایا کہ نبی پیدا ہو کر نبی نہیں بنتے دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے پڑھ لکھ کر نبی نہیں بنتے نبی بن کر پیدا ہوتے اور جو جبلہ دینا ہے آپ کو پوری گفتگو کا خلاصہ بڑی محنت سے ارد کر رہا ہوں اور قبلہ اس کی ضرور تحصیل فرمائیں گے میرا نبی وہ ہے جس نے اپنی ولادت کے وقت امت کو نہیں بھولایا توجہ میرا رسول وہ ہے جس نے اپنی ولادت کے وقت امت کو نہیں بھولایا اب امتی بھی وہی ہوگا جو نبی کی ولادت کو نہ بھولے اچھا ہا وہ سنانا سریکی میں پڑے گا اچھا حضرت قبلہ کا حکم ہے کہ خاجہ خاجگان رئیس العاشقین خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ بھی فاروقیوں نصب ہیں اور جن کے نام پہ ان کا نام ہے کتب العالم شیخ شیوخ عالم زہد الانبیاء سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ وہ بھی فاروقی ہیں حضرت مجدد آلف ثانی امام ربانی بھی فاروقی ہے حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں فاروق عظم کی بارگاہ میں ہر سلسلہ اے فیض میں چم کے تیرے موتی کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے آئے حضور خاجہ صاحب کا واقعہ ہے آپ کی پیدائش ہے چاچڑہ شریف کی اور مزار کوٹ مٹھن میں ہے ویسے تو کوٹ مٹھن دیرہ غزی خان ڈیویجن ہے زلہ راجن پور اور چاچڑہ شریف وہ ریاست بہاول پور میں ہے وہ رحیم جار خان ڈیویجن ہے اے بہاول پور ڈیویجن ہے بہاول پور ڈیویجن ہے دیکھنا خاجہ صاحب کا دور ہے آج سے کوئی تقریباً سو ڈیر سو سال پہلے کا سو ڈیر سو سال پہلے سو 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 سال پہلے کا دور خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہندو اپنی بیٹی کو جو اپنے میں کی آئی تھی تازہ تازہ دلہن تھی کہتا ہے کہ بھئی تجھے میں بیٹی مسلمانوں کا پیر ہے بزرگ ہے اس کے فاس لے چلوں گا وہ دعا کرے گا تیری گودھ سبز ہو جائے گی میں تجھے لے اچھا بچی بھولی بھالی تھی اس کو راستے میں سمجھاتا آیا کہ زیادہ بات نہیں کرنا زیادہ نہیں بولنا چپ رہنا ہے پردے میں بیٹھنا ہے اور وہ جو تجھ سے پوچھیں وہی جواب دینا جی کہ کے تیرا حال پوچھیں گے تو کہنا ٹھیک ہے پھر وہی سوال تُو ان سے کرنا تو اس نے بیٹی کو سمجھا دیا اب خواجہ صاحب کی بلکی خدمت میں حاضر ہوئی ماں بیٹا دونوں آئے گھنگر نکال کے بیٹھی ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں دیا تیرا کیا حال اس نے کہا اچھا حال بھی بیٹی تو بیٹی ہوتی کافر کی ہو مسلم کی ہو بیٹی تو بیٹی ہے فرمایا تُو خوش وسطی پہیں سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ جرمن زبان میں بات کرنا خوش وسطی پہیں انہیں آکھے جی حضور میں خوش وسطی پہیں اس نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے خواجہ صاحب دیکھا تُو ہی خوش وسطہ پہیں فرمایا خوش وسطہ پہیں آپ نے اس سے پوچھا تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے گھوٹ جانتے ہو دولا گھوٹ کون دولا فرمایا تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے اس نے کہا اچھا حال ہے اس کے موں سے نکلا خواجہ تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے اب اس کا باپ کامنے لگا کہ اوہو اس بیوقوف نے کیا کہہ دیا میں نے جو کچھ سمجھایا تھا یہ تو اس کے برقس ہے اس نے کیا کہہ دیا خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب بسکرائے فرمایا میرے گھوٹ دائی چنگا حال ہے اب دو سوال تھے باقی خواجہ صاحب نے فرمایا وہ اپنے گھوٹ نال خوش وسطی پہیں وہ پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا آخری سوال جس نے ہندو کی بیٹی کی تقدیر بتل کر اس نے کہا خواجہ صاحب نے فرمایا تو اپنا گھوٹ میں کو لکھے سیں اس نے کہا جی ہاں اس کے موں سے نکلا خواجہ تو اپنا گھوٹ میں کو لکھے سیں جب یہ الفاظ کہے خواجہ غلام فرید کو وجد آیا آپ زمین سے اچھلے اچھلے پھر نیچے آئے پھر آباں میں گئے پھر نیچے آئے پھر اچھلے اور کہا دیکھ بیٹی میرے گھوٹ کو دھو کہ جب لوگوں نے دیکھا روزہ بھی سامنے تھا روزہ والا بھی سامنے تھا روزہ بھی سامنے تھا روزہ والا بھی سامنے فرمایا خواجہ صاحب نے خلقت کو جہن دی گول ہے ہر دم فرید دے جس کی دنیا متلاشی ہے وہ تو فرید کے پاس رہتا ہے تو میرے دوستوں ولی کے جو اس کی زندگی میں جانے کا فائدہ ہے وہی اس کے مزار پہ جانے کا فائدہ روحانیت دیکھو چادر والی سرکار جیسے ان کی حیات زاہری میں کسی کو بھوکا نہیں جانے دیتے تھے پیاسا نہیں جانے دیتے تھے خیر ان کے بیٹے ان کی اولاد وہ تو لنگر تو الحمدللہ وسیع سے وسیع تر ہے لیکن اگر مزار پر بھی جائیں تو وہاں سے بھی کوئی خالی میلو اللہ اکبر تو میرے دوستوں اللہ کریم پروفیسر صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ مُبِتَّهِ مُبِتَّهِ مُبِتَّهِ